السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب ہو آپ سو سب ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں اچھا جی ہم لوگ بھی الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک تھاک ہیں اور ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں ولوگ آج کا یہی سے سٹارٹ کر رہی ہوں ہم لوگ ایک جگہ پر جا رہے ہیں وہ سرپرائز ہے آگئے آپ کو جو ہے نا وہ پتا چلے گا تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ ولوگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ نے تو اب اس ٹائم یہاں پر جو ہے نا دوپہر کا ٹائم تھا اور ہم لوگ نکل پڑے تھے کیونکہ ہم لوگ جہاں پر جا رہے ہیں نا وہ تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا تو ہم لوگ ایکچلی دوسرے سٹی جا رہے ہیں اور الویس جو ہے نا وہ یہاں پر سو رہی ہے میری گود میں اور پہلے موسم جو ہے نا وہ کافی تھنڈا تھا مطلب کافی زیادہ تھنڈ تھی لیکن جیسے ہم لوگ اپنے سٹی سے تھوڑا سا باہر نکلے ہیں تو موسم چینج ہو گیا اور دھوپ کافی آ گیا تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ اب چلتے ہی جاتے ہیں کوئی سٹاپ نہیں کرتے اور بس پہنچ کے جو ہے نا پھر ہی وہاں پر چینج وغیرہ الوش کو میں کرواؤں گی کیونکہ اب یہ سٹیل سو رہی تھی اور سین یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب وہاں پر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی تھنڈ ہوگی لیکن ایسا ہوا کہ لیکن ایسا واقع دمام میں تو جو ہے نا وہ تھنڈ تھی جب ہم لوگ نکلے تھے اور راستے میں جو ہے نا پھر ایک جگہ پر موسم جانا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تو ہم لوگ جا رہے ہیں الحاصہ دمام سے ایک سٹی ہے الحاصہ آگے کر کے مجھے اتنا زیادہ سعودیہ کا نہیں پتہ اتنی چیزوں کا نہیں پتہ مجھے عظیم نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے نا مجھے تو نام بھی سیسے پرناؤنس نہیں کرنا آ رہا تو ہم لوگ جا رہے ہیں بیسکلی الحاصہ اور الویش اب کان جا رہی ہو کان جا رہی ہو آپ ہم کب پہنچ گئے الویش ہلو الویش کب پہنچے ہم دھوکیو عجز اس کی چیکس اپنی ریڈ ہو گئی ہے مینکا یہاں پہ ریس ہوئی ہے گوڑوں کی اس لیے اتنا رش تھا موازن فالانی ها بارم بارم موازنی ہم لوگ پہنچے کہاں پہ ہیں جب للکارہ پہنچے ہیں اور یہ سارا اس کا انٹرنس ہے ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے یہاں پہ یہ لوگ گئے میں ہمارا شیشہ اول ٹائم گندہ ہی رہتا ہے اس کی وجہ سے ہم آپ میں گھولیاں نہیں نکال صحیح سے کچھ نظر ہی نہیں آتا الویش کہاں آئیوں آپ الویش اچھا میں نے سوچے تھا پہنچ کر جو ہےنا الویش کو چینج وغیرہ کروں گی بھر یہاں پر جو ہےنا اتنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اتنی زیادہ تھنڈی ہوا چل رہی تھی پھر ہم نے اوپر جانا تھا اور اوپر ویسی بہت زیادہ تھنڈ تھی جس کے وجہ سے عظیم نے کہا کہ نہیں اس کو چینج نہیں کروانا اس کو یہی کپڑے رہنے دو ایسا نہ ہو کے سردی لگ جائے وائس آور میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر پیچھے جو ہےنا وہ سعودی عرب کا کوئی ان کا سعودیوں کا میوزک چل رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہ مجھے کوپی رائٹن آجے اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی تھوڑا سا آگے کی تے بڑے بڑے سے انہوں نے جو ہےنا وہ سپیکر وغیرہ لگائے ہوئے تھے تو بہت فل ہی آواز میں جو ہےنا ان کا وہ چل رہا تھا میوزک تو مجھے تھوڑا سا ڈر بھی تھا کوپی رائٹن آجے کیونکہ سمجھ تو لگنی نہیں ہے ان کی بس اس وجہ سے میں پھر جائے نا یہاں پر تھوڑا سا کر رہی ہوں وائس آور بانا میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں پورا جو ہےنا آپ لوگوں کو سارا ولوگ جو ہےنا وہ وائس آور نہیں کروں گی ساتھ ساتھ ہی بول کر ولوگ بناوں گے بڑھ پھر تھوڑا سا جو ہےنا سین یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کے یہ سپیکرز لگے ہیں اور یہ سیٹنگ ایریا ان کا یہاں پر بیسکلی آپ پیسے پے کر کے یہاں پر بیٹھیں گے اور اس کے بعد آپ کو لازمی یہاں سے کچھ کھانا پینا ہوگا یہاں پر یہ ان کا تھوڑا سا سین تھا پھر ہم لوگ یہاں پر تو نہیں بیٹھیں ہم لوگ آگے آگے اچھا بس اوپر سے ہم لوگ نیچے اترے تھے تو اچانک سے دیکھا جی الویش کے پاؤں کا ایک جوتہ غائب تو پھر عظیم مجھے یاد ہے کہ آپ یہیں پر رکھو اور میں اس کا جوتہ ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں کیونکہ پھر میں نے وہ پکچرز میں دیکھا میں نے جو اس کی پکچرز بنائی ہوئی تھی اس میں دیکھا میں نے کہا اس کا یہاں پر جوتہ تھا یہاں پر نہیں تھا تو پھر وہ گئے تو جہاں پر ہم لوگ گاڑی سے اترے تھے تھوڑا سا آگے چل کے جب آئے تھے تو وہیں پہ اس کا جوتہ پڑھا ہوا تھا یہ جی اس کا جوتہ ہے یہاں پر میوزک کی آواز بلکل کم آرہی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے واغ میں نہیں آئے گی اچھا جی یہ اس کا سارا جو ہے نا وہ باہر کا ویو ہے اور یہاں پر یہ بڑا سارا لینڈ آف سیویلیزیشن لکھاوا ہے یہ سارا جو ہے نا اس کا یہ باہر کا ویو ہے تو اب بھی ہم نے اس کے اندر جانا ہے اور اس کے اوپر جانا ہے اس کے لیے بیسیکلی ٹک جو ہے نا مطلب ہم لوگ پے کریں گے تو ہمیں ایک ٹکٹ ملے گی تو وہ ہم لوگ لے کر جائیں گے اور یہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ اپنے بیٹھنے کے سٹنگ بنائی ہوئے ہیں اور لوگوں نے جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے سٹالز ٹائپ جو ہے نا وہ بھی بنے ہوئے ہیں تو آپ نے اگر کچھ کھانا پینا ہے تو آپ یہاں سے لے کر اور اس طرح سے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے وہ بنائے ہوئے ہیں اندر ہی سارا جو ہے نا ان کا سٹوڈیو وغیرہ ہے تو لوگ جو ہے نا ظاہری سے بات آتے ہیں تو اپنی پکچرز وغیرہ بنواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے تو نہیں بنوائی تھی ان کا کیا پک بنوانی ہے تو یہ ان کا سارا جو ہے نا وہ سارا ڈسپلی کیا ہوا تھا اور سارا کو جو ہے نا لکھا ہوا تھا کس طرح سے کیا کیا سین ہے اور یہ سامنے ان کا جو ہے نا یہ کاؤنٹر ہے اور یہاں سے عظیم جو ہے نا وہ ٹکٹ پر چیز کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ آگے جائیں گے تو ٹکٹ کے بغیر وہ لوگ انٹر نہیں ہونے دیتے تو یہاں سے ہم لوگ ٹکٹ لیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم لوگ آگے جائیں گے اچھا جی ٹکٹ کی پرائس میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ٹکٹ کی پرائس جو تھی نا وہ فیفٹی ریال پر پرسن تھی بٹ جو ہے نا ٹیکس وغیرہ انہوں نے ایڈ کر کے تو ون فیفٹین ریال انہوں نے لیا ایک سو پندرہ ریال جو ہے نا انہوں نے ہم سے چارج کی ہیں ہیں انٹر ہونے کے ٹو پرسن کے پر پرسن فیفٹی ریال جو ہے نا ان کے ٹکٹ کے ہیں پرائس تو ہم لوگ جا رہے ہیں اب اپ سٹیرز لیٹس سی کے وہاں پر کیا چیز ہے باہر کھڑے ہوئے بھائی صاحب کو ہم نے جلدی سے اپنی ٹکٹ وغیرہ دکھائی اور اب ہم جو ہے نا انٹر ہوگئے اندر اور یہاں پر جو ہے نا انہوں نے سارا ڈسپلی کیا ہوئے ان کا جو بھی قدیمی ان کی جو بھی چیزیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئے آرابک میں لکھا ہوا تھا بہت کم انگلیش میں تھوڑا بہت منچن تھا مجھے تو انہوں نے آرابک میں ہی دیا ہوا تھا تو مجھے تو ان کا کچھ سمجھ نہیں آئی اور اتنا ٹائم نہیں تھا کہ موبائل سے میں جو ہے نا کنورٹ کر کے دیکھتی اس کو ٹرانسلیٹ کرتی اس کو کہ کیا چیزیں ہیں اور یہ جی انہوں نے بچیت رکھے میں میں تو یہی سے زیم کو کہہ رہا تھا بس یہ دیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے تھے کہہ رہے نینی آگے بھی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جنہوں مٹی کا میں ہی بنا لوں گی نکل کے دوسرے کمرے میں آئے تو یہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اتنی لمبی ساری داڑھی والے تو ان کو کیا مطلب کہہ اس کا نیچے لکھا ہوئے تھا اتنا ٹائم دلی نہیں کر رہا تھا پڑھنے کو میں یہاں پہ کہہ رہا تھا یہ چیزیں دیکھنے کے لیے میرا تو دلی نہیں کر رہا آگے جانے کو کہتے ہیں نہیں آگے بھی ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے پتھر لگایا تھے مجھے تو لگ رہا ہے یہ ان کے قدیمی اس میں سے نہیں نکلے ہودی نکال کے لگا دیا تھے ایسی کہتے ہیں تم کو انہوں کی بھونگی چھوڑا کرو تم انہیں باز آنا میں نے کہا ہاں تو ایسی لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کہاں سی ہے بابا جی اتنی لمبی داڑی والے ہودی بنائے انہوں نے سعودی ان کے رمال رکھے میں گئے اٹھا کے رکھ دیں یہ کالا سا بابا بنایا یہ دیکھیں ان کے کام اوپر کیا پناہ دی ہے میں نے کہا لوگو جی یہ دیکھنے کے لیے تھرمٹی کے چھوٹے چھوٹے سی دمی ہیں اب ان کا بندہ کیا دیکھیں یہ کیا چیز ہیں یا تو پھر پروپر اس کا انگلیش میں ہر چیز مینچن کرتے یا کوئی ساتھ میں ٹور گائیڈ دیتے جو ہمیں گائیڈ کرتا بتاتا یہ پھٹیاں سی رکھ دی یہ ڈمی بنا دیا اب اس کا کوئی تکہ بنتا ہے اس کا بنانے کا حد ہے بھائی ان کی بینا پیسے لینے کا یہ تھوڑا سا انگلیش میں لکھا ہوا تھا میں نے کہا بھائی یہ سمجھ ہی نہیں آنی آگے چلو تو بہت ہم لوگ جو ہیں نا عظیم تو پڑھ رہے تھے لیکن میجے یہ تھا میرا یہ سیندہ چلو بھائی چلو بھی آگے یہ لمبے لمبے سے ہاتھ انہوں نے دیا ہے یہ ان کا زیور شیور رکھا ہے اچھا جی مجھے تو لگا تھا کہ میرے ہو گئے ہیں پیسے زائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی ہم جائیں گے باہر اور باہر سے جو ہے نا وہ پیسے ہمارے پورے ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر اتنی زبردست جگہ اتنی زبردست جگہ وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر آ کرنا پتا چل گیا تھا کہ نہیں بھائی پیسے زائے نہیں بہت زبردست جگہ اچھا دوسرا یہ ہوا کہ میں اب اس ولوگ کو کرتی ہوں یہیں پر انڈ کیونکہ ولوگ بہت ہی زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اس ولوگ کو میں یہیں پر انڈ کرتی ہوں دوسرا ولوگ جو ہے نا وہ میں یہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں تو آپ نے جو ہے نا آگے جو بھی ہے سب کچھ جو ہے نا وہ آپ نیکسٹ ولوگ میں دیکھیں گے تو آپ جلدی سے جا کر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تو نیکسٹ ولوگ میں جہنا وہ آگے کی ساری ڈیٹیل اور سب کچھ جہنا وہ میں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں دوں گی ملیں گے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ